کیا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ستہ میں قابض ہونا چاہتی ہے بی جے پی آخر کیوں ہیں ہندو کی مسلمانوں سے دشمنی آخر کیوں بڑھ رہا ہے دیس میں سمپردائیک ماحول کیوں سرکار نہیں ہو رہی ہے سمپردائیک شکتیوں سے سخت اتر ترپرا زلے میں گروار کو ایک بار پھر مسلم سمدائے پر حملے کی گھٹنا سامنے آئی یہ حملہ اس ڈگے سے تھوڑی دور پر ہوا جہاں 48 گھنٹے پہلے ایک مسجد کو توڑ دیا گیا تھا دکانیں جلا دی گئی تھی عرف سنگھوں کے گھروں میں توڑ فوڑ کی گئی تھی اس حملے کے لیے ویس سویدنو پرست کے کارکرتاؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا وی ایچ پی کے ورش نیتہ پور چندرہ منڈل کے مطابق ترپورا کے کل 51 جگہوں پر بنگلہ دیس میں ہندو علف سنگھوں پر حملے کی گھٹنا کو لے کر ویرود پردشن کیے گئے تھے ان کے مطابق ہنسہ تب شروع ہوئی جب ایک پردشن کاری پر علف سنگھک سمدائے کے لوگوں نے پتھر سے حملہ کیا اشوک کمار سرکار نام کی ایک وقت کو اسپتال میں لے جانا پڑا اس کا دعویٰ ہے کہ پانی ساغر پولیس اسٹیشن میں اس گھٹنا کے بعد اشوک کمار کی پتنی نے شکایت درج کرائی تھی اسٹھانیے مسلم سمدائے میں بار بار ہو رہے حملے کو لے کر ڈر کا ماحول ہے جو کی پورے پوروتر راج میں ایک نئی بات ہو گئی ہے سال 2018 میں بھی چناؤں میں بی جی پی نے سی پی امد کے نیتوت والی لفٹ سرکار کو ہرائے تھا لفٹ راج پر پچیس سالوں سے ستہ میں قابض تھی اس گھٹنا سے چار دن پہلے راج میں مسلمانوں کے سب سے بڑے سنگٹھن جمعت علمہ ہند نے مخمنتری کو ملاقات کر کے آگاہ کیا تھا کہ ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے ہندو اور مسلم سمدائے کے بیچ اسی ڈیلیکیشن کا حصہ رہے امام عبدالرحمان نے کہا اگر پولیس اور پرساسن نے کڑائی سے پرسیتیوں کو سمحلہ ہوتا تو ایسی گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا رحمان اگر تلہ شہر کے جامعہ مسجد کے مکہ امام بھی ہیں ترپورہ کے لگ بگ چالیس لاکھ لوگوں میں مسلمانوں کی آبادی قریب نو فیس دی ہے انہوں نے کہا کہ اتحاس کی بات کرے تو ترپورہ میں جب سے راج شاہی تھی تب سے انیس سو انچاس میں بھارت کی ولے کے بعد بھی دھارمی کھنسہ کبھی نہیں ہوئی پہلی بار دوہزار انیس میں بودہ دیگی میں ایک سنگٹیت بھیڑھ نے مسجدوں اور مسلمانوں پر حملہ کیا اب یہ پورے راج میں ہو رہا ہے ترپورہ کے شاہی پریوار کے پرمک پرییدت نے بتایا کہ راج میں ہندو مسلم ویباجن ایک حالیہ گھٹنا ہے جو دھارمک دروی کرر کے ذریعے راجنیتک فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ترپورہ میں کبھی ہندو مسلم کے بھی جھگڑا ہی نہیں تھا دونوں سالوں سے شانتی سے رہ رہتے ان کے ساتھ یہاں کے لوگ بھی رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ترپورہ میں کچھ گھٹا رہے ہیں اور مسجد کو جلانے اور مسلمانوں کے خلاف نعرہ لگانے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ بنگلہ دیس کے ان لوگوں کے بیکاؤں میں آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں وہاں سے ہندو کو نکالا جائے اور بھارت کے شیخ حسینہ سرکار کے رشتے خراب ہو اگر وہ بنگلہ دیس میں اپنے لچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر سیدھا اسی علاقوں کی وکاس پر پڑے گا اور شانتی بھنگ ہوگی ترپورہ کے کانگریز سکائی کے راج کی راجدھانی اگر تلا میں حالیہ ہنسا کے خلاف ویروت پردشن کر رہی ہے کانگریز کے سانسد راہول گانے نے ٹیوٹ پر لکھا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ترپورہ میں ہنسا کی جا رہی ہے ہندو ہونے کے نام پر ہنسا اور نفرت فیلانے والے لوگ ہندو نہیں ہیں سرکار کب تک نہیں دیکھنے اور سننے کا نہ ٹک کرتی رہے گی تو وہیں اس ہنسک جھڑپ کے بعد پردیس میں مسلمانوں نے پردشن کرنا شروع کر دیا مسلم سنگڑنوں نے سڑک پر اتر کر سرکار کو گھیرنا شروع کیا درم گروہوں نے پی ایم موڈی کو پتر لکھا بہرحال کچھ بھی ہو لیکن ایسی گھٹنا سے دیش کا ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ کر اندیکھا کر رہے ہیں